موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں طوفان فانی بہت تیزی سے اڑیسا ساحل کی اور بڑا ہے خطرناک فانی طوفان کسی بھی وقت اڑیسا کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے بھوینشور، گچپتی، کینڈرپارہ اور جگتپور علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور سمندر میں کافی اونچی لہریں اٹھنے لگی ہے محکومہ موسمیات کے مطابق آج ایک سو ستر سے دو سو کلومیٹر کے عوضت کی رفتار سے فانی طوفان پوری کے آس پاس گوپالپور اور چندر بلی کے بیچ اڑیسا ساحل سے ٹکرانے والا ہے اہدے دار پہلے سے ہی مستعید ہے سمندری کنارے سے لوگوں کو ہٹا کر پازتی جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے وزارت خارجہ نے آج واضح کیا کہ پاکستانی دیشتگرد تنظیم جیش محمد کے سرغنہ مسود ازر کو بینوں قوامی دیشتگرد خرار دیا جانے کی تجویز پر چین کی طرف سے ویٹو واپس لینے کے لیے اس کے ساتھ کسی خصم کا سودا نہیں کیا گیا ہے اور اخوام متحدہ کی اس خدم کے بعد پاکستان کو مسود پر کاروائی کرنی ہی ہوگی وزارت خارجہ کے ترجمان راویش کمان نے آج نئی دہلی میں وزارت کی باقاعدہ پریس بریفنگ میں اس سلسلے میں پوچھا جانے پر کہا ہم دیشتگردی اور ملک کی سلامتی سے منسلک معاملے پر کسی بھی ملک کے ساتھ سودا نہیں کرتے اس میں پوچھا گیا تھا کہ اخوام متحدہ نے مسود ازر کو بینمخوامی دیشتگردوں کی فیرس میں شامل کرتے ہوئے سرکاری دستاویدات میں اس کے جن کارناموں کا ذکر کیا ہے اس میں پلواما حملے کا ذکر نہیں ہے کیا چین کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ویٹو واپس لے گا بدلے میں ہندوستان بھی چند خدم پیچھے ہٹے گا ترجمان نے کہا کہ مسود ازر کو کوئی ایک سرگرمی کے لیے بینمخوامی دیشتگرد خرار نہیں دیا گیا ہے فلمی نقمہ نگار اور متدد ایوارڈوں سے سرفراز جاوید اختر نے آج کہا ہے کہ ملک میں اگر برخے پر پابندی لگنے کی بات ہو رہی ہے تو پہلے گھونگٹ پر پابندی لگنی چاہیے بولی وڈ فلموں میں متدد مشہور گیتوں کے خالق جاوید اختر نے نامانگاروں کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ رائستان میں بھی لمبے گھونگٹ کی روایت ہے اس طرح کے گھونگٹ پہننے کی روایت پر پہلے پابندی لگنی چاہیے دراصل پڑوسی ملک شریلنکا میں دہشتگردی کے حملے کے بعد برخے پر پابندی لگنی کی خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد ہندوستان میں کچھ تنظیموں نے برخے پر بھی پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے گجرات کے احمد آباد میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے اشرت جہاں فرضی انکانٹر کیس میں سابق آئی پی ایس اوڈے دار ڈی جی ونجارہ اور ایک دیگر پولیس اوڈے دار اینکے امین کے نام آج چارڈ شیٹ سے ہٹانے کی منظوری دے دی خصوصی سی بی آئی جج جے کے پانڈیا نے اپنے حکوم میں کہا کہ تاظرات ہند کی دفعہ ایک سو ستی انہوں کے تحت کسی بھی سرکاری عددار کے خلاف اپنی ڈیوٹی کے دوران کیے گئے کسی کام کے سلسلے میں مقدمہ چلانے کے لیے ریاستی حکومت کی منظوری ضروری ہے گجرات حکومت نے دونوں عدداروں کے خلاف ایسی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے نام چارڈ شیٹ سے ہٹائے جاتے ہیں اور اب یہ معاملہ ان کے خلاف نہیں چلے گا سپریم گورڈ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ چھے میں تک کاؤنیس پارٹی کی نو شکایت کے بارے میں فیصلہ کریں جن میں وزیراعظم نیندر موڈی اور بی جے پی سطر امیر شاہ کی جانب سے انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی کا الزام لگایا گیا ہے الیکشن کمیشن نے چیف جسٹیس رنجن گوگئی کی ذریعہ خیادت بنچ کو بتایا کہ اس نے گیارہ شکایت میں سے دو پر فیصلہ کر دیا ہے سینئر ایڈوکیٹ ابھیشک سنگوی نے کانگریز رکنے پارلیمنٹ سوشمیتہ دیو کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے عدالت کو بتایا انہوں نے موڈی اور امیر شاہ کے خلاف الیکشن کمیشن سے گیارہ نمائندگیاں کی لیکن کمیشن نے صرف دو پر فیصلہ کیا انہوں نے بینچ سے کہا کہ الیکشن کمیشن کو جمعے تک ماں باقی نو شکایت پر فیصلہ کرنا چاہیے اس بینچ میں جیسٹیس ڈیپک گوپتہ اور جیسٹیس سنجیب خنہ بھی شامل ہیں منگل کے روز سوشل میڈیا پر ایک خاتون کا ویڈیو کافی وائرل ہو گیا تھا جس میں وہ لڑکیوں کے چھوٹے کپڑے پہننے پر ایک متنازع بیان دیا تھا دلی میں رہنے والی یہ خاتون نے سخت الفاظ میں سٹاف سے چھوٹے کپڑے پہنے لڑکیوں کا ریپ کرنے کے لیے کہا تھا اس کے بعد خوب تنازع پیدا ہوا اور لوگوں نے ٹویٹر پر آنٹی جی اپولوجائز کے ساتھ مافی کی مانگ کرنے لگے ٹویٹر پر یہ ہیشٹیک ٹرینڈ بھی بن گیا ان کے بیان کے خلاف کئی لوگ آنے کے بعد خاتون نے اپنے فیس بک ایک آنٹ سے مافی مانگ لی ہے خاتون نے لکھا میں بینہ شرط سبھی لڑکیوں سے مافی مانگتی ہوں میں نے محسوس کیا کہ میرے الفاظ سخت تھے اور میں غلط تھی اگر مجھے اپنی رائے دینی بھی تھی تو اکیلے میں دینی چاہیے تھی مجھے فلکر ہو رہی تھی حالانکہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے پروٹیکٹیو اور پروگریسیو ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ ایک درخواست کے بارے میں فیصلہ کرے جس میں لوگ سبا انتخابات کے باقی مرحولوں کے لیے شدید گرمی اور رمضان کے بعض رائے دہی کا وقت تو پیشگی کر کے علت صبح پانچ بجے سے کیا جائے چیف جسٹیس رنجن گو گوئی کی زیر سدارت ایک بنچ کے سامنے اس تعلق سے ایک درخواست فوری سماعت کے لیے پیش کی گئی بینچ نے جس میں جسٹیس دیپک گپتہ اور جسٹیس سنجیب کھنہ بھی شامل تھے درخواست کی سماعت کی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے وکیل سے کہا کہ اس مسئلے پر کوئی فیصلہ کیا جائے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے رخومات کی غیر خانونی منتقلی استعمال کے الزامات کے تحت جمعیرات کو زاکر نائک کے خلاف راست چار شیٹ پیش کی ہے ایڈی حکام کے موجب ایجنسی نے انجداد غیر خانونی رخومات کی منتقلی کے خانون پی ایم ایل اے کے تحت زاکر نائک کے خلاف ممبئی کی خصوصی عدالت پر مقدمہ دائر کیا تھا زاکر نائک پر الزام ہے کہ تحقیقات کے دوران ایک سو تیرینو کورڈ روپے کی خردویر دیا غیر خانونی منتقلی کا پتہ چلا ہے کیرالا میں مسلم ایڈیوکیشنل سوسائٹی نے چہرہ چھپانے والے تمام ملبوسات برخے پر انتناہیت کر دیا ہے ایم ای ایس نے جس کا ہیڈکوٹر کوزی کورڈ میں واقع ہے ریاست میں زیادہ سے 150 تعلیمی ادارے چلاتی ہے اس نے تعلیمی سال 2021 بیس سے اپنے تمام کیمپس میں برخہ یا چہرہ چھپانے والے ملبوسات پر پابندی لگا دی ہے ایم ای ایس کے صدر فضل غفون نے جو میڈیکل پروفیشنل ہیں اپریل میں سرکولر جاری کیا تھا اور ہدایت دی تھی کہ ان کے تمام تعلیمی اداروں میں طلبہ اور اساتذہ اس پر سختی سے عمل کریں غفون نے میڈیا کو بتایا کہ کسی تنازے کی ضرورت نہیں کیونکہ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ڈریس کورٹ شائستہ ہونا چاہیے اور چہرہ نہیں چھپا ہونا چاہیے یہ ہمارا نقطہ نظر ہے اور اسے نافذ کیا جائے گا سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھیلش یادب نے اہدہ وزارت عظماء کے لیے اپنے والد اور پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادب کا نام پیش کیا ہے انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ اگر ملائم سنگھ کو یہ عزاز ملتا ہے تو بہت اچھا ہوگا اگرچہ ان کے یہ کہنا ہے کہ وہ اس دور میں شامل نہیں ہیں نتیش کے بہار میں حجومی تشدد کی ایک اور واردات پیش آئی ہے شریف نامی ایک شخص کو حجوم نے پیٹ پیٹ کر مار دالا تفصیلات کے بہن جب بہار میں سوپورزیلے کے صدر پولیس ٹیشن کے حلقے میں نونو پٹی علاقے میں حجوم نے ایک مسلم شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب محمد شریف کی بائیک نے ایک سائیکل سوار کو ٹک کر ماری تھی حادثے کے بعد متوفی کے رشتہ داروں اور گاؤں والوں نے نونو پٹی چوک پر راستہ روکا اور خسرواروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا بی جے بی کے سینئر لیڈر اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار اباس نقوی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں نرندر موڈی کی سرکار میں مسلمان سب سے زیادہ محفوظ ہیں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہیں مختار اباس نقوی نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان نرندر موڈی کی سرکار میں سب سے زیادہ محفوظ ہے اور موڈی کے مشن سب کا ساتھ سب کا وکاس نے حماس کے تمام طبقوں بھی بلا رحاظ مذہب و ذات کے ساتھ انصاف کیا مہاراستہ میں ہوئے نکسلی گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق جمعیرات کو یو پی کی ان تین ازلہ کے ہیڈکارٹرز کو نوٹیز جاری کر دیا گیا ہے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس نزونس اور ایٹی ایس کے چیف آنن کمان نے ان تین ازلہ کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر تلاش محیم چلانے اور بین ریاستی سرحدوں پر چوکسی بڑھانے کی ہدایت دی ہے بولیوڈ دبنگ گرل سوناکشی سنہ اپنی ماں پونم سنہ کے لیے جمعے کو لکھنوں میں انتخابی محیم میں شرکت کر رہی ہے پونم سنہ سماجوازی پارٹی کے نشان پر لکھنوں سے بی جے پی امیدوار و مرکزی وزیر داخلہ راجناہ سنگھ کے سامنے انتخابی میدان میں ہیں تھائی لائنڈ کے بادشاہ نے اپنی ذاتی سیکیورٹی کی ڈپٹی ہیٹ سے شادی کر کے انہیں ملیکہ کا درجہ دے دیا ہے اس کا اعلان شاہی بیان میں کیا گیا ہے یہ غیر متوقع اعلان تھائی بادشاہ کی روایتی تاج پوشی کی تقریبات سے قبل کیا گیا 66 سالہ بادشاہ محاف جیرہ لونگ کورن 2016 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تھائی لائنڈ کے آئینی بادشاہ بنے تھے انہوں نے پہلے بھی تین شادیاں کی جو کہ قتم ہو چکی ہیں اور ان کے ساتھ بچے ہیں شاہی بیان میں کہا گیا ہے کہ بادشاہ ویجرہ لونگ کورن نے اپنی ذاتی سیکیورٹی گارڈ جنرل سوتھدہ شاہی ملیکہ کا درجہ دے دیا ہے اور وہ اب تمام شاہی عزازات کے ساتھ شاہی خاندان کا حصہ ہے وزیراعظم پاکستان عمران قان صحیح باتیں بول رہے ہیں لیکن ان کی فوجی قیادت کو بھی درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اخوائے متعدہ کی سلامتی کانسل کی جانب سے جیش محمد کے سرورہ مسود عزر کو ایک عالمی دشتگرد قرار دینے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بات کہی ہے پاکستان کو سیکیورٹی امداد میں کمی کرنے کے صدر ڈونالڈ ٹرم کے حکم کے 18 مہینے بعد امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عوضیدان نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ دشتگرد گروپوں کی حمایت کی پاکستان کی پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے داخلی دشتگرد گروپوں کے ساتھ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے رابطوں کو امریکہ کی طرف سے تسلیم کرنے کی نشاندہی کرتے ہوئے عوضیدان نے کہا کہ واشنگٹن نہیں چاہتا کہ وہ کسی ملک کی داخلی سیاست میں ملویس ہو اور توقع کرتا ہے کہ پاکستانی فوج صورتحال کو درست کرے گی ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ نتائج میں بے خائدگیوں کے خلاف اور خودکشی کرنے والے طلبہ کو خیراج اقیدت پیش کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کی زیر قیادت اپوزیشن جماعتوں نے ٹینگ وینڈ پر مومبتیوں کے ساتھ ریلی منظم کرنے کی کوشش کی پولیس نے ریلی کی اجازت نہیں دی اور صادق صدر پردش کانگریس پنالا لکشمیہ اور کانگریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ پونم پرباکر صدر گریٹر ہیدراباد کانگریس کمیٹی انجن کمار یادب سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری چادو انکٹ ریڈیو وینوز ریڈیو اور دیگر خائدین کو حراست میں لے کر بیگم بازار صحیف آباد اور ایبیٹ پولیس ٹیشنوں کو منتخل کر دیا حکومت تلنگانہ اور محکومہ آثار قدیمہ چار منار کے تحفظ کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے اور چار منار کی آہک پاشی اور منمت کے لیے کس طرح کی اشیاء کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی تحقیقات کروائی جانی چاہیے کیونکہ لاکھوں روپے قرچ کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے چار منار کے تحفظ کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں لیکن گوشتہ شب چار منار کے منار سے وہ حصہ گر پڑا جس کی حالی عرصے میں مرمت کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ چار منار کے طرز تعمیر اور اس میں استعمال کی گئی تعمیر اشیاء کے معاینے کے بعد یہ اشیاء استعمال کرتے ہوئے مرمت کے کام انجام دیے جا رہے ہیں لیکن محکومت آسان خدیمہ کی جانب سے کیے جانے والے یہ دعوے غلط ثابت ہوئے کیونکہ چار منار کی خدیم عمارت کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ نئی مرمت کے حصے کو ہی دوبارہ نقصان پہنچنے لگا ہے جو کہ تعمیری کارکردگی وہ میار کے متعلق شکوک و شبات پیدا کرنے کے لیے کافی ہے شہر ہیدراباد میں ماہ رمضان مبارک کے دوران شہریوں کو کسی خسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور شہر کے تجارتی علاقوں سے کچھرے کی نکاسی کے علاوہ دیگر بلدی امور کی انجام دہی کے لیے خصوصی عملے کو متعین کیا جائے گا کمیشنر مجلیز بلدی عظیم تر ہیدراباد دانا کشن نے آج علماء و مشایقین کے علاوہ دیگر محکومہ جات کے عہدداروں کے حمراہ منقضہ جائزہ ادلاس کے دوران یہ بات بتائی انہوں نے بتایا کہ مجلیز بلدی عظیم تر ہیدراباد کے حدود میں 1106 سی مساجد موجود ہیں ان مساجد کے اطراف صفائی و دیگر انتظامات کو یقینی بنیا جا رہا ہے آٹی سی بس میں سفر کے دوران آج پیش آئے سنسنی قیض واقعے میں ساتھی مسافر سے جھگڑے کے بعد ایک پولیس کانسٹیبل نے بس میں گولی چلا دی تہام اس واقعے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ صبح پنجا گھٹا پولیس ٹیشن سے تقریباً نصف کلومیٹر کی دوری پر واقعے پنجا گھٹا شمشان گھاٹ کے خریب آٹی سی بس میں پیش آیا جس کے ساتھ ہی مسافرین میں سنسنی پھیل گئی روٹ نمبر 47L کی سیٹی بس سکندراباد سے منیکنڈا علاقے کی طرف جا رہی تھی اس بس کا ریجسٹیشن نمبر AP28Z4468 ہے بس میں مسافرین کی کسیر تعداد سوار تھی دوران پولیس کانسٹیبل دوسرے مسافرین کا راستہ روکتے ہوئے بس کی سیڑھیوں پر ٹھیرا ہوا تھا بس میں سوار ٹی وی چینل سے وابستہ ویڈیو جنرلیس نے اس سے اندر جانے کی خواہش کی تو اس نے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں دونوں میں بحث تقرار ہوئی دوسرے مسافرین نے بھی اس کے روئیے پر اعتراض کیا جس پر وہ مزید برہم ہو گیا اس برہمی کے عالم میں اس نے اپنے جیب سے ریوالور نکالا اور گولی چلا دی تاہم یہ گولی بس کی چھت پر لگی مجلیز بلدی عظیم تر حیدراباد کی جانب سے آج صبح کی اولین ساتھوں میں سڑک توسی کے نام پر مسجد اور آشور خانے کو شہید کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق آج صبح مجلیز بلدی عظیم تر حیدراباد کے عدیداروں نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ امبر پیٹ میں واقعے مسجد یک خانہ اور آشور خانہ حضرت عباس کو سڑک کی توسی کے نام پر شہید کر دیا مسجد اور آشور خانے کو شہید کرنے کی اطلاع عام ہوتے ہی مختلف سیاسی جماعتوں کے خائدین اور ایوام کی بڑی تعداد مقام واقع پر جمع ہو گئی اور جی اے جم سی کے اس اقدام پر شدید برہمی کا اظہار کیا ایوام نے اس درجہ اوقاف مسجد یک خانہ 421 مربع گز اور آشور خانہ حضرت عباس 361 مربع گز درجہ گزٹ نمبر 24 بھی کو سڑک توسی کے نام پر شہید کرنے اور وقبوٹ کی غفلت پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب شہر میں مسجد اور آشور خانہ محفوظ نہیں ہے تو پھر عام وقف جائداتوں کی حالت کیسی ہے اس پر سونچنا ہی فضول ہے ایوام کی بڑی تعداد نے حکومت سے اسی مقام پر مسجد اور آشور خانہ دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کو شہید کرنے کے بجائے جذب خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متبادل رافتہ تلاش کیا جا سکتا تھا تاہم متاسب ذہن کے حامل عدداروں نے ایک عبادتگاہ کو شہید کرتے ہوئے کوتہ ذہنی اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیا دوسری طرف مسجد اور آشور خانہ کے انہدام کے خلاف ایوام میں پائی جا رہی بیچنی اور غم و غصے کو دیکھتے ہوئے شہید مسجد کے مقام پر احتیاطی طور پر پولیس کی بھاری جمعیت کو تینات کر دیا گیا پتہ جاتا ہے کہ مولانا نصیر الدین کی امامت میں مقامی مسلمانوں نے مسجد کی عراضی پر نمازیں بھی ادا کی صدر مجلیس اسد الدین اویسی نے اقوام متحدہ کی جانب سے مسعود ازر کو عالمی دہشتگرد خرار دینے کو ظاہری اور نمائشی کامیہ بھی خرار دیا صدر مجلیس نے آج حیدر آباد میں مجلیس کے دفتر دار السلام میں اس مسئلے پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بتائی صدر مجلیس نے کہا کہ مسعود ازر پتھان کورٹ اوڑی پارلیمنٹ پر حملہ اور پلوامہ کے لئے بھی ذمہ دار ہے لیکن جو خراردات منظور کی گئی ہے اس میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس لئے وہ وزیر آزم سے جاننا چاہتے ہیں اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں OAC نے کہا کہ ان مقامات پر جو دہشتگرد حملے ہوئے اس میں متاثرہ ہندوستان کی عوام ہیں بھارت کی فوج ہے لیکن وزیر آزم کسی کا تذکرہ نہیں کرتے اور سمجھوتا کر لیتے ہیں صدر مجلیس نے وزیر آزم سے مطالبہ کیا کہ وہ اس زیمن میں خراردات کی تفصیلات سے عوام کو واقف کروائیں اور شفافیت لائیں